امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹاکوں کے خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو ویکلی فورکاسٹ میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے آنے والا ویک جو کہ انیس فیبروری سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور تئیس فیبروری تک مارکیٹ کیسے بہیو کرے گی میرے وہ دوست میرے وزیر جو آن لین فوریکس ٹیٹن سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سکپ پت کیجئے گا کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آنے والے ویک میں آپ کو لیول اور کنسپٹ سمجھ آ سکیں یہ ویڈیو ہم بہت شارٹ کریں گے اس کے بعد کیونکہ آج سٹرڈے سنڈے سے ہماری کلاسز شروع ہو رہی ہیں بیسک کی اور نیکسٹ بیچ کے لیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے بیچ میں انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے یہ تھری سکسٹی کا بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آج شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاہیر کے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں عرفاق عمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم فرنڈ اگر آپ نیو ہیں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ روزانہ کے جو فرکاسٹ میں کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ محروم نہ رہا سکیں کیونکہ ہماری جو ویڈیو آتی ہے وہ صبح اسی طریقے سے آتی ہے جس طرح کہ نیوز پیپر آ جاتی ہے ایک ملکی الاتفتہ چال جاتے ہیں اس لیے ہماری ویڈیو سے آپ کو کافی بینیفٹ ہونے والا ہے اور اگر آپ پریمیم جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کسی بندے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں نہ آپ کو سگنل خریدنے کی ضرورت ہے بہترین سٹا بہترین ڈائریکشن لینے کے لیے آپ ای 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 فیم سٹریٹ کو ہنڈر پرسنٹ فری جوائن کریں وہ بھی لائف ٹائم کے لیے جہاں پہ ہم کوچنگ بھی کرتے ہیں کلاسز بھی کرتے ہیں سکھاتے بھی ہیں ابھی بیسی کورس چال رہا ہے اس کے بعد پھر ہم میڈیم کورس کریں گے پھر ایڈوانس کورس کریں گے تو آپ اس کمیونٹی کے ساتھ جڑ جائیں اگر آپ فوریکس ریڈنگ میں پیسہ بنونا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ کیسے کریں گے ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو ہے ہاو ٹو بیکیم آپ پریمیم ممبر اس میں بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ کے پاس 300 ڈالرز اور ابو کی ایکوٹی ہے تو آپ ہمارے سونگ کا حصہ بن سکتے ہیں اس واری پریمیم کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ سونگ جوئن کرنا چاہتے ہیں ساتھ اس میں پانچ ہزار ڈالر آپ کے پاس انہیں ضروری ہیں ویسے پریمیم والے ممبر کے لیے 3000 کی میں نے کنڈیشن دی ہوئی ہے اور جو پریمیم ممبر میں آنا چاہتا ہے اس ویک میں ہم 200 ڈالر سے آپ کو بھی ایڈ کریں گے چلیں جی یہ تھی آج کی سٹوری آج ہم دیکھیں گے آنے والا جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے منڈے انیس سے اور سختم ہو رہا ہے فرائیڈے 23-2024 میں اس میں دیکھتے ہیں ایسی کون سے important fundamental ہے جو کہ ہمیں ملنے والے ہیں یہ ویڈیو ہم بہت زیادہ شارٹ کریں گے اس لیے آپ جلدی سے اس کو توجہ سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو آنے والا ویک ہے وہ اتنا زیادہ کوئی aggressive نہیں ہے جو کہ previous week گزرا ہے بہت زیادہ aggressive تو یہ آپ منڈے کو تو چھٹی ہے بلکل مارکٹ بلکل ہیلے گی نہیں بلکل سلو سلو چلے گی اتنا volume بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹیوزڈے والے دن بھی کوئی خاطر خواہ fundamental نہیں ہے اور اس وینس ڈے والے دن ایک high impact news ہے ف آئیم سی منٹ ہے اور اس کے اوپر مارکٹ کافی زیادہ والاٹائل ہو سکتی ہے انشاءاللہ اس میں ہم live آگے بھی trade آپ کو کروائیں گے Thursday February 22 میں تین high impact news ہیں unemployment claims تو Thursday کو آتا ہے flash manufacturing PMI کا data ہے اور service PMI کا data ہے اس کے علاوہ 7 بجے اگر دیکھیں تو existing home sale کا data آئے گا اور 7 بج کے 30 منٹ میں natural growth storage اور 8 بجے روڈ آئل کا data آئے گا تو Thursday والے دن کافی impact news ہے اور Friday والے دن بھی کوئی fundamental خاص نہیں ہے just ایک speak ہے اچھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والا week جو ہے اس میں کچھ زیادہ fundamental نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ بہت زیادہ aggressive ہوگا ٹھیک ہے guys ابھی چونکہ latest جو COT report ہے وہ ابھی update نہیں ہوگی لیکن اس سے previous جو COT report ہے اس کے مطابق gold کا interest rate still down ہے اسی وجہ سے market کافی زیادہ crash ہوئی جس میں اگر ہم non commercial کی بات کریں تو 9400 یعنی اتنی جو long میں add ہوئے ہیں اور اس کے لئے short میں exit جو ہے 4000 سے زیادہ اور اس کے علاوہ اگر commercial کی بات کریں تو یہ short سے 3000 exit ہوئے اور long سے 13000 exit ہوئے اس لئے market نیچے down کرنے کی اصل وجہ یہ بھی تھی اچھا اس کے بعد ڈیٹیل میں ابھی update ہوگی تو میں الگ ویڈیو بھی بناوں گا COT report کے اوپر اب آتے ہیں technical site کے اوپر میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا بتاتا ہوں gold کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں DXY کی situation کو observe کرتے ہیں day 1 H1 اور اس کے لئے weekly forecast کے لئے چھیک ہے آپ کے سامنے یہ day 1 کی story ہے میں نے آپ کو daily اس کا chart بتاتا ہوں اس لئے میں نے اس کے اندر کوئی changes کی نہیں ہے CPI کے مطابق جب all data positive ہے تو اتنی بڑا جو آپ pull back دیکھ رہے ہیں اوپر site کی طرف اتنہ بڑا bullish یہ CPI کے positive آنے کی وجہ سے ہوا تھا اور جو negative آنے کی وجہ سے market دوبارہ سے اوپر کی طرف اٹھ اب situation میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ market اس time دوبارہ سے کوشش کر رہی ہے اس rejection زوم میں جانے کی اس سے نیچے closing دینے کا مطلب یہ ہے کہ DXY مزید تھوڑا نیچے کی سائیڈ پہ جا سکتا ہے اور DXY تھوڑا سا نیچے سائیڈ پہ جا سکتا آنے والے week میں تو gold مزید recover کرے گا جتنا سی پی آئی کی پریشر کی وجہ سے ڈاؤن ہوا اگر ہم ڈیلی کی بات کریں تو ڈیلی ابھی تک ایج کے اوپر جا کے market close ہوئی ہے یعنی دوہزار اکتیس تک expected ہے اگر اس نے ڈاؤن بھی جانوا پھر بھی دوہزار اکتیس آنے والے week میں کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے سائیڈ پہ ڈاؤن فال continue کرے گا ہم اگر ٹیکنیکلی ڈیٹیل دیکھیں گے گولڈ کے اوپر بھی ٹھیک ہے اگر ہم ویکلی بات کرتے ہیں ڈی اکس وائی کے اوپر تو میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ اس کے اوپر بولش انگلفنگ ویکلی ابھی تک ایکٹیو ہے اور مارکیٹ نے اس کے بعد ایک بھی ویک بیرش میں کلوز نہیں کیا اوپر سے ریجیکشنز ہوتی ہے لیکن کینڈل بولش میں جا کلوز ہی رہتی ہے اب ایک لیول تھا وان زیرو فور پائنٹ ٹو اس کو میں نے بہت اس سے اوپر اگر ویکلی کلوز ہو جاتی ہے تو اتنی بڑی جو سیل ہوا تھا ڈی اکس وائی یہ اس کا ریکووری نہیں ہے بلکہ اس 50% ریجیکشن نہیں ہو سکتی بلکہ ریکووری ہے تو یہاں سے مارکیٹ دوبارہ سے اس کے انڈر کلوز ہونا یہ نشان دہی ہے کہ مارکیٹ پاسی بہلے دوبارہ نیچے کی سائیڈ پہ آئی اب اگر دیکھیں آنے والا جو ویک ہے وہ جیسٹ 103.8 سے نیچے کلوز ہوتا گیا تو مارکیٹ آپ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی موو کا یہ 61% ریجی تیس تھا اور پھر مارکیٹ نیچے کی سائیڈ پہ آئی جیسے میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تا کہ سمجھ جائے یعنی یہاں سے مارکیٹ گئی نیچے کی سائیڈ پہ اس ایریا تک اور یہاں سے اس ایریا میں اگر فیب اپلائی کریں تو یہ دو زون بنتے ہیں یہاں تک مارکیٹ گئی اور اگر اس کے اوپر دی ون کلوزنگ نہیں دیتا تو مارکیٹ دوبارہ سے ری ٹیسٹ ہوسٹ نیچے کے سائیڈ پہ آسکتی ہے اچھا اب آتے ہیں گولڈ کے اوپر لیکن اس سے پہلے میں آپ بتاؤں گا سوینگ سیگنل ہمارا گوہ سوینگ سیگنل سے بہت سارے لوگوں کو ڈائریکشن سمجھ جا کیا کہ ای 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 سویٹ کی ڈائریکشن ہے کون سی تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر تھا مارکٹ بریک ایون کرنے کے بعد نیچے آئی جس کے بعد ہم نے نائنٹین نائنٹی سے ایڈ کروائی ہے جس کی سکس ٹی پی کمپلیٹ ہونے کے بعد اکیس ٹوٹل ٹی پی ہو چکی ہیں اس کا سیل ہم نے رکھا تھا نائنٹین سیونٹی فائیو الحمدلللہ حمدلللہ امیشہ کی طرح ایک سٹرونگ جو ہمارے پاس 1990 ریورسل جہاں سے مارکٹ کو پکڑا اور ابھی تک سٹیل پروفٹ میں چل رہی ہے بائی تو یہ چیز آپ سمجھ آگی کہ سونگ ہماری کس ڈائریکشن میں ہے چھا جی اب ہم تھوڑا سا انالسز کرنے کی کوشش کرتا یہ آپ کے سامنے ایچ فور ہے میں اس کو تھوڑا سا منیمائز کرتا ہوں تا کہ آپ کو اور زیادہ چیزیں کریئر ہو سکھیں یہ ویڈیو آپ کے سیکھنے کے لیے بہت اہم ہوگی اب اگر دیکھیں تو مارکٹ کا جو نائنٹین سیونٹی فائیو اس جائیں تو پھس سکتے جس چیز میں پھس سکتے نا اس سائٹ پہ ہم نے جانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اگر گھور کریں کچھ ڈیسنٹ پوائنٹ ہیں انس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کر دی اچھا ایک منٹ دینا یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے ایک چینل ہے جس کو آپ کہہ سکتے یہ ڈیسنڈنگ چینل ہے جس کی ایج کے اوپر مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی اس جگہ کے اوپر مارکیٹ ٹی رہی یہاں سے پھر ریجیکٹ ہوئی اس ایریا کو ٹلچ کرنے سے پہلے مارکیٹ مڑ گئی پھر اس ایریا کو ری سنڈنگ چینل جو آنا اپنا کام کر رہے یہاں سے مارکیٹ پھر اوپر کی طرح ری ورسل ہو گئی اب جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ نے سمجھ رہا ہے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ہے کون سا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوائنٹ ہے جناب 2016 اور 17 کا اگر مارکیٹ 2016 اور 17 سے اوپر جا کے اٹ لیسٹ ایک دن یا ایچ اوپر کلوزنگ دے دیتی ہے اور پھر ری ٹیسٹ کے اوپر بولش انگلف بنا دیتی ہے تو پھر کچھ سنیریو کچھ ہیوں ہوگا کہ مارکیٹ اوپر جائے پھر واپس ری ٹیسٹ کرے اور آنے والے ویگ میں ایک بائنگ آپ کر سکتے ہیں ایک منٹ دی جی گا آپ کو میں بتا رکھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ 2018 سے اوپر جا کے ایچ فور کی کلوزنگ دی ہے دن آپ نے ایک بائی یہاں سی اٹیمٹ کر سکتے جس کا ٹی پی آپ رکھ سکتے دو ہزار انتیس یا دو ہزار تیس اور اس کا سی لگ سکتے دو دو گیا اور وہاں سے آپ سی لے سکتے ہیں اور یہ سی آپ پروفٹ لے سکتے ہیں دو ہزار چودہ اور پندرہ تو یہاں سے اگر بولیش انگلفنگ بنتی ہے وہ آپ کی سونگ بنے گی جو کہ دو ہزار پین سٹ تاک ایکس پیکٹ ہے اگر مارکیٹ اسے ریجیکشن مل جاتی ہے اور یہاں سے اور یہ چیز بھی انڈسٹین آپ نے کرنی ہے کہ اگر مارکیٹ کی ریجیکشن دو ہزار اٹھار سے نیچے جیسے یہ کینڈل جو کلوز ہوئی ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو ایک منٹ دیں ایک تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ مارکیٹ میں ایک اکٹیو بولش انگلفنگ کلوز ہوئی ہے ایج فور کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ کینڈل جو یہ بلکل ڈوجی فارم میں ہے یعنی یہ انڈیسی انڈل ہوتی ہے یہاں سے مارکیٹ اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں اور نیچے آنے کے چانسز یعنی یوں سمجھ لیں سکسٹی فورٹی کی ریشو ہے اور یہاں سے اگر ریجیکٹ ہو گئی اور بیریش انگلفنگ بناتی ہے دن اس سے اوپر آپ ایسر اس کو بیریش سائٹ پہ دیکھیں یہ دوبارہ سے پیچھے سائٹ پہ آ سکتی ہے مارکیٹ کہاں تک دو ازار کے آس پاس آس جا سکتی ہے یا پھر دو ازار پانچ کے آس پاس آگے دوبارہ سے اوپر ریفلیکٹ کر سکتی ہے اگر ہم اس کے علاوہ day one کی سٹوری کے اوپر بات کر ہے کیونکہ جب ویکلی انالسز کرتے تو day one کی سٹوری بہت اہم کردار آدھا کرتی ہے اب اگر گھر سے دیکھیں اس چارٹ کو اس کو آپ نے انالسز کرنے کی کوشش کریں کہ مارکیٹ نے ایک پر سی پی آئی کے دوران ایک سٹرکچر کو بریک کیا جو کافی عرصے سے مارکیٹ اس کا ری ٹیسٹ ریسپیکٹ کر رہی تھی یہاں سے ایک اسنڈنگ چینل ٹوٹا اور چوٹ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ سے مارکیٹ نے ری ٹیسٹ کیا یعنی یوں سمجھ رہے یہ مارکیٹ آئی نیچے اور پھر ری ٹیسٹ کرنے کے بعد نیچے کی سائٹ پہ آئی تو اس ایریا سے جن لوگوں نے سیل کی جیسے ہم سی پی ایریا دوزار سی سے ہم لوگ نے لائیو ٹریڈ کروائی تھی آپ لوگوں کو سیل کی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بریک اوٹ تھا چیئے اب سی پی ایریا سے مارکیٹ اس ایریا سے دوزار اکتی سے گری اور نائنٹین ایٹی فور تک چلی گئی اور کافی ٹائم وہاں پہ مارکیٹ نے ایک دن پورا مارکیٹ یہاں پہ رہی اب یہاں سے بائی ایڈ کرانے کا مقصد یہ تھا اس کے نیچے سے ایک سٹرونگ قسم کی ریجیکشن تھی اور یہاں سے ہم لوگ نے بائی ایڈ کروائی ہے اور اب سچویشن کیا ہے کہ اتنی بڑی موو کی بات کرتے ہیں جو مارکیٹ ڈاؤن سائیڈ پہ گئی تھی تو اس کا جو ری ٹیسٹ بنتا ہے وہ ایریا بنتا ہے دو ازار تیرہ سے لیکے دو مارکیٹ یہاں پہ روک گئی ہے اور اگر مارکیٹ دوبارہ سے ری 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 مارکیٹ دوبارہ سے نیچے سائیڈ پہ آتی ہے بیرش کوئی بھی نیچے بیرش میں کلوز ہوتی ہے تو دن آپ سیل دیکھ سکتے ہو مارکیٹ دوبارہ سے یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑا پریش آیا مارکیٹ اوپر گئی اور دوبارہ سے نیچے گرنے ہوگے کنڈیشن اب نیکسٹ اگر ہوا تو نیکسٹ یہ جو ایریا ہے نائنٹین نائنٹی کا اس سے نیچے آپ بڑا سیل دیکھ سکتے اگر مارکیٹ اس سائیڈ سے نیچے جا بڑی کنڈل کلوز کر دیتی ہے تو اگر میں مارکیٹ یہاں سے سیل ہوئی سینیریو کی بات کرتا سوری ایک منٹ دیجئے گا یار یہاں سے مارکیٹ یعنی 2058 سے ریجیکٹ ہوتی ہے ساٹھ سے ریجیکٹ ہوتی ہے اور جاتی ہے سیدھی نائنٹین ایٹی فور تک اگر اس پوری کا میں سینیریو نکال اور اس کا ری ٹی چیک کر تو کون سا ایریا بنتا ہے دو ایریا بنتا ہے ایک ایک ایریا بنتا ہے جناب اعلا دو ازار بیس یہ دو ایریا ہیں جس میں مارکیٹ اول سیل کا ری ٹیسٹ کر کے واپس آ سکتی ہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مارکیٹ اٹھانا سی اوپر کلوز ہو تو دو تیس تک آپ اس کو بائے کر سکتے ہو وہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب آتے ہیں جناب ویکلی ویکلی انالسس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤ گھور کریں یہاں پہ سٹریکچر کو مارکیٹ اس جگہ ریسپیکٹ کر رہی تھی یہ ویکلی چارٹ پھر دوبارہ اس جگہ سے واپس مڑ گئی یہاں پہ اس نے ریسپیکٹ کی پھر نیچے آئی اس جگہ پہ ریسپیکٹ نہ کر سکتا کی اسے نیچے کلوزنگ دے دی اب مارکیٹ کا سینیریو کیا بن سکتا ہے سینیریو یہ بن سکتا ہے مارکیٹ ایک دفعہ پھر جائے اس ایریا پہ یہاں سے اور پھر ٹیسٹ کرے واپس آئے اور پھر یہاں سے اٹھے تو یہ دو زون کان سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آنے والے ویک میں آپ کو کام آئیں گے یہ ہزار ساٹھ پینسٹ دوبارہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے مارکیٹ ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھ فور یا ڈی ون کی کلوزنگ کے اوپر اچھا اب ہم تھوڑا سا میں آپ کو منتلی کی حوالے سے بھی ڈسکیشن کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو جلدی ختم کر دیں تو یہ اب اگر دیکھیں میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا پچھلے ویک میں بھی کہ اس ویک میں ابھی بارہ دن باقی ہیں اگر مارکیٹ نے نیچے سائٹ سے ریجیکشن دیا تو مارکیٹ اگر 1974 سے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو نیکس ٹارگٹ مارکیٹ کا جو ہوگا وہ آلموسٹ 1900 کے آس پاس مارکیٹ جا سکتی ہے لیکن اس سے نیچے کلوز ہونا ضروری ہے اگر اگر یہاں سے مارکیٹ اٹھائیں یعنی 1806 سے لے کے مارکیٹ اکی سو پچپن اٹھالیس پہ گئی اور اس کا ری ٹیسٹ اگر دیکھیں تو 1971 بنتا ہے لیکن اس سے پہلے مارکیٹ پیچھے مرج گئی ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک بار پھر 2080 کے آس پاس جا کے دوبارہ سے بریک کرے ٹھیک ہے تو ابھی 12 دن باقی ہیں کیا آپ کی نظر میں دو پوائنٹ بتا رہا رہا ہوں آپ ذرا گیس کریں کمنٹ سیکشن میں کہ مارکیٹ 1971 کے آپ منتلی کلوزنگ کر سکتی ہے یا پھر 2086 سے اوپر تو یہ اپنی یا اس کے درمیان میں یہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اچھا جی اب ہم آتے ہیں اپنے ویکلی لیولز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ ویکلی لیول ویکلی سی پی جو ہے وہ 2013 ہے اس سے پہلا جو تھا وہ 2014 ہے یہ بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں یہ ویکلی سی پی نیکسٹ پریویز ویک کا تھا تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ایک زون ہے تو آپ مارکیٹ 2013 کے آس پاس ہے تو یہ ویکلی دیون کلوز کرے گی تو اگلی جو سپورٹ ملے گئے 1956 اور 1952 کا ایریا اور اس سے نیچے 1905 اور 1900 کا ایریا یہ ویکلی زون آپ کو بتا ہوگا اگر اس سے اوپر مارکیٹ دیون کی پہلی ریزیسٹنٹ 2334 کا ایریا سیکنڈ ریزیسٹنٹ 22 600 اور تھرڈ ون اگر پسند آتی تو آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ملتے ہیں اپنا رکھے گا بہت سار حیال اللہ حافظ